پردیش میں عوید خنن کو لے کر سرکار کا بڑا ایکشن سب ہی کلیکٹروں کو ٹاسک فورس گھٹن کرنے کے دیئے نردیش اور کہا عوید خنن پر ہو سخت کروئے پالے آدھوں نے پورو سی ام اخیلے شیادوں پر ساتھا نشانہ کابڑوں کی بات مانتے ہیں تو دوہزار سترہ میں دوبارہ بنتے مخممندریوں باٹی کار کرتاؤں کو ایک جوٹ رہنے کے ساتھ کام کرنے کی بھی سلا دیرادون میں اوک تسار پریوجنا کا شفارم ریشن بوٹ کے سائیوک سے شروع ہوئی پریوجنا سی ام تروندر کیندری ایک کپڑا بنتی رہے موجود خبروں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیرو اسٹیڈیم میں 23 جون کو پردان منطری نرندر مو دی آج پردیش میں 473.75 کرول روپے کی لاغت کے بیونے کاریوں کا لکار پر کریں گے اور راشتی سوچتہ سروے کے بیجتاؤں کو سمانت کرنے کے ساتھ ساتھ پردیش سرکار کی مہتوکانشی اربان ٹرانسپورٹ سکیم سوتر سیبا کا شبارت کریں گے راج پال آنندی بین پٹیل لوگ سفاہ سپیکل سمیترہ مہچن بمک منطری شورا سنس چوہان بھی سماحروں میں شامل مہدی کامیشن مدی پردیش مدی پردیش کو پردان منطری کی بڑی سوغات جناو سے پہلے پی جے پی کا بڑا تھا جی ہاں مدی پردیش میں ستہ کے سنگرام کا بگل بچ چکا ہے اور آسمائش کا دور شروع ہو گیا ہے کرناٹک گوانے کے بعد اب بھارتی جنتہ پارٹی کا اگلا لکش مدی پردیش یہاں اس سال کے آخر میں ویتھان سواد چناو ہونا ہے لہٰذا سیاست کے اس اکھاڑے میں بھاجپا کے سب سے پڑے یوتھا پردان منطری نرندر مودی ہود مورجا سمالنے شنیبار کو مدی پردیش دھورے پر آ رہے ہیں وہیں ستہ اور سنگٹھن کی کوشش پی ایم کے اسے دھورے کو بے گا پروے کے شکل دے کر پارٹی کے پکش میں ماحول بنانے کی ہے پردان منطری نرندر مودی دین ہزار آٹھ سو کروڑ کی لاغت سے تیار مہنپورا ڈیم کا لوکرپن کرنے کے ساتھ اندور کے نیرون سٹیڈیم سے چار ہزار سات سو تیرہ کروڑ روپے کے نربان کاریوں کا لوکرپن کریں گے اس دوران پوراستی سوچتہ سنوے کے وجہتاؤں کو سامانت کرنے کے علاوہ اربان ٹرانسپورٹ اس کی سوطری سیوہ کا بھی شبھارم کریں گے اتنا ہی نہیں پردان منطری آواز سے اٹھنا کے دہتے جبلپور میں غریبوں کے لیے بنائے جا رہے آشیانوں میں خود پی ایم مودی گرہ پرویش کرائیں گے حالانکہ یہ گرہ پرویش اندور سے ان لوگ اربان کے سریعے کرائیں گے کل ملا کر پی جے پی پی ایم مودی کے اس دورے کے سریعے چناو سے پہلے لوگوں کو لبھانے کی جگت میں ہے کیونکہ پیتے کچھ سمجھ سے مدیبردیش میں ستہ اور سنگٹھن کے لحاظ سے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جسے لے کر پارٹی کے سپریموں امیت شاہ بھی چنتہ زاہر کر چکے ہیں بہی منصور میں ہوئی راہول گاندی کی سبا اور اس میں کسانوں کی امڑی پھیڑ کے بعد بی جے پی کے لیے چنوٹیاں اور بھی زیادہ پڑ گئی ہیں لہٰذا ایسی کے جواب میں بردھارمتری نرگرموڈی 23 جون کو رات کر کے مونپورا باندھ سمیت دو سیچائی پر یوچنوں کا شبھارم کرنے جا رہے ہیں تاکہ سرکاری توفوں کے ذریعے کسانوں کی نارضگی دور کر مدیبردیش میں ایک بار پھر بھاجبہ کے پکش میں ماہول بنایا جا سکے میروں نے پوٹ تو آج پردھارمتری نرگرموڈی کا اندور اور راجگردورہ ہے بھائی ہم آپ کو بتا دیں کہ اندور میں اربن ٹرانسپورٹ اسکیم سوتر سیبا کا سوارم باج پردھان منتی نرگرموڈی کرنے والے ہیں جس کو لے کر تیاریا جورو پر ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو اندور کے نیرو گارڈنگی دکھا رہے ہیں جہاں پر جورو پر تیاریا ہیں اور بھائی ہم آپ کو بتا دیں کہ راجگرد کے مہنپورا برہت پریوجنا کا لوکار پانڈ آج بھائی خبر پر ایک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سموات داتا اندور سے سچن سرما جڑ چکے ہیں سچن آج پردھان منتری کا اندور دورہ ہے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم آنا جارہا ہے اس کو لے کر کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں دیکھیں راجشتری طرح سے بتا دوں آج کی امودی کا دورہ ہے دو تین چار دن پہلے سے پولیس پرشاشن اور پرشاشن کی ٹیم یہاں پر الٹ ہو گئی تھی سرکشا کے کافی پکتہ انسرما کیا گیا ہے نیرو سٹیڈیم میں ایک بڑا سا ڈوم بنایا گیا ہے واتر پروپ ڈوم بنایا گیا ہے برسات کا چیزیں جس کے جلتے ہیں واتر پروپ کی ڈوم بنایا گیا ہے یہاں پر آنے والے سفہ سننے والے آنے والے سارے لوگوں کے لیے اچیت ویواثتہ گئی ہے ساتھ میں میڈیا کو کے لیے پروپر ویواثتہ کی گئی ہے کیمرمنوں کے لیے الگ سے ویواثتہ کی گئی ہے اور کافی ایس پی ڈی کی ٹیم سرکشا بھی اواثتہ کر رہی ہے جہاں سے ہی بات کرے تو ایک ہزار سے ادھیک پولیس کرمی کا بل یہاں پر جینات کیا گیا ہے ایکسٹا فورس باہر سے بھی بلوائیا گیا ہے تو کل ملا کر سارے پکتہ انترمات کر لیے گئے ہیں حالانکہ کل یہاں پر موگڈل ہوئی تھی جس کے چلتے یہاں پر یاتایات کافی بگرا تھا تو اس کے چلتے ریہزتل کا سمائے کافی جو چوک تھی وہ صدار لے گئی ہے اور آج پی ایم موڈی کا بس انتظار چپے چپے پر پولیس والد تینات کیا گیا ہے اور کافی سرکشا کے انتظامات پورن ہو چکے ہیں بلکل کیا مانا جائے سچے جس طرح سے بی جے پی کے پی ایم موڈی کے اس دورے سے لوگوں کو لبھانے کی پوری کوشش بی جے پی کی جاری ہے دیکھیں کہنا کہیں اب چناؤ نجدیک ہے تو جس طرح سے جب پہلی بار اندور نمبر ون آیا تھا تو یہ پورتکار پی ایم موڈی نے مہاپور کو بلا کر دلی میں دیا گیا تھا اب اس بار یہ رنڈنی تھی تیار کی گئی ہے کہ مطلب دیش میں چناؤں ہیں جس سے چلتے اب یہ یہاں پر کئی لبھاؤں نے وعدے بھی کیے جا سکتے ہیں عام جنتہ کے لیے لیکن یہ جنمت ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جنتہ کیا سمجھتی ہے حالانکہ اب پوری تیار ہو چکی ہے مہاپور کو دیا جانا والا جو اس بار دو جار اٹھا میں سروکشن میں نمبر ون اندور آیا ہے تو اس کا پورتکار آج مہاپور کو پی ایم موڈی کے ہاتھوں دیا جائے گا بلکل جس طرح سے سچین پردان منتی نریندر موڈی آج اندور آنے والے ہیں کئی تاریخ سارے توفوں کی سوغاتیں آج مننے والی ہیں جس میں کسانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کسانوں کو بھی دھیر سارے سوغاتیں دی جائیں تو اس سے کہیں نہ کہیں کسانوں کی جو ناراجگی ہے اس کو مٹانے کا پریاز بھارتی جنتہ پارٹی دورہ کیا جا رہا ہے دیکھیں راجی اس پرکار سے نشیط روپ سے کسانوں کو جو لباؤنے والے پہلے دیے گئے تھے ابھی بیچ میں جب سی ایم اندور دورہ تھا اندور دورے میں سہیں مہلا مورچہ کا سنگٹن کی میٹنگ تھی اس میں شیورا چنگ چوہان نے شرکت کی تھی اس کے بعد کسانوں نے ان کا سمرکن بھی کیا تھا حالان کی اس کے بعد کسانوں نے ہجاروں کی سنکھے میں ٹریکٹر یا تھا نکالی تھی مکہ منتری شیورا چنگ چوہان کے سمرکن میں سپیکٹر یا تھا نکالی تھی کہ کسان میں ایک خوشی کی لہر تو آئی ہے لیکن اندر کیا ہے یہ بتانا غلط ہوگا کیونکہ ابھی جس پرکار سے کسانوں کی جو بجلی کی دریں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہے جو سمرکن مولی کا چاہے منڈی کی بات کریں چاہے کسانوں کی فضل کی بات کریں تو کہینا کئی من میں ایک پیس ضرور ہے حلکی ابھی یہ کسانوں کا دکھاوا ہے یا سیلوکس کے پرتیس سمرکنے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ سب چناؤں کے سامنے کے بعد ہی نتیجے سامنے آئیں گے سچن کہیں نہ کہیں جیسے دیکھا جائے کرناٹک میں جو بی جے پی کو جو دیجنا پڑا کہ کرناٹک ہاتھ سے نکل گیا تو کرناٹک گوانے کے بعد کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سب سے بڑا لقش ہے کہ مدد پردیس کے چناؤں کسی بھی طرح سے جیتنا اس کو لیتے ہوئے پردان منطری کے دورے کو بہت ہی اہم آنا جا رہا ہے سچین بلکل نشید روح سے بات کریں پہلے جو کرناٹک سے چناؤں ہوئے ہوں یا گجرات سے چناؤں ہوئے تو کانگریس نے بھلے ہی کانگریس میں ہاں پر سرکار نہیں بنائی ہو لیکن کانگریس کی جو سیتوں کی بڑا سلی ہے اس کے قارن بی جے پی اب سہینا کہیں ایک در سہما ہوا ہے بی جے پی سہمی ہوئی ہے کہ کہیں کہیں اب مدد پردیس کی باری ہے مدد پردیس میں ازوار کانگریس کی لہر پون روپ سے دکھائی دے رہی ہے لیکن اب جنتہ شاید اب چینج چاہتی ہے تو کہیں کہیں اب عام جنتہ کو لبھانے کے لیے اور کئی سوگاتیں دینے کے لیے بی جے پی بلکل مر بنا چکی ہے اور اسی کے چلتے ابھی ہیں مدد پردیس میں کونے کونے میں ایک سوال اور آخری میں میں کروں گا آپ سے سچین جس طرح سے دیکھا جائے راہل گاندی کا دورہ تھا منصور میں برسی کے ٹائم پر جب راہل گاندی آئے تھے اور ایک بڑی بھیڑ وہاں پر سوال آخر لوگوں کی بھیڑ وہاں پر اکترت ہوئی تھی ایسے میں پردان منتری نریندر موڈی کے اس دورے میں بھیڑ کو جھٹانا ایک بڑی چنوتی بھارتی جنتہ پائٹی کے سامنے کھڑی ہو سکتی بلکل نشید روپ سے راجش جس طرح سے بات کی جائے تو یہاں پھر جھٹانے کے لیے یہاں پر جسے بھی پشناشن کے ادھیکاری انہیں تارگیٹ دے دیا گیا ہے یہاں پر بی جے پی کے جسے ویڈھایا کے امیدوار ہیں اور ساتھی ساتھ جو ان کے صدق سی ہیں کاجے کرتا ہے ان سب کو اپنے اپنا تارگیٹ دے کر یہاں پر کئی بسیں جو بس مالکیں ہیں ان کی بس ٹرک اور بڑی گاڑیاں ہائر کی گئی ہیں انہیں سب ڈیزل خرچے پر ان کی گاڑی ہائر کی گئی ہے اور انہیں سب جتے بھی ادھیکاری ہیں یہاں تک کی دیئے بھی ان کو تک تارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایک ایک ہزار لوگ آپ کو یہاں سے بھی ورسہ کر کر موڈی کی سوا کے لیے لے کر آنے تو بھیڑ جھٹانے کے لیے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالان کی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شاج کے کرمچاری کو بھیڑ جھٹانے کے لیے بات دی کے آگایا ہو لیکن اس بار موڈی کی سوا کے لیے بھیڑ جھٹانے کے لیے انہا پہ شاج کی ادھیکاریوں کو بھی لگایا گیا ہے برسے انہیں دی گئی ہے کہ اپنے اپنے شیطر سے اگر آپ بھیڑ نہیں جھٹا پاتے ہیں اپنے پریوار والوں کو لے کر آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں کہ کیا بھیڑ اس کی ضروری ہے بھیڑ اگر بیٹی کی چاہت ہے تو پھر اپنے آپ چل کر آئے گی بھیڑ جھٹانے کی آوشکتہ نہیں پڑنی چاہیے جی بلکل جس طرح سے پردان منطری کی لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے بھیڑ جھٹانے کی آوشکتہ نہیں پڑنا چاہیے تو سچین فیلال آپ اس پوری خبر پر نظر بنایا رکھیے ہم آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ فلال تمام جانگاری کے دیکھیں آج اس قبر پر اور عدیق جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سمباد داتا منیش راٹھوڑ جڑ گئے ہیں منیش آج پردان منطری نرندر مودی کا مدی پردیس میں دورہ ہے چناوی سال ہے اور ایسے میں چناو کا بگل بزانے کے لیے مودی کا یہ دورہ بہت ہی اہم مانا جا رہا ہے کیا کچھ خاص آج اس دورے میں رہنے والا ہے آج دو ہیلیویٹ کناہ گئے ہیں تین ازار آٹھ سو چھاٹھ کروڑ کی مونپورہ ٹیم پریورتہ ہے جس پر لگ بگ ایک لاکھ پچیس ہزار ہیکٹر وہ میں سنٹیت ہوگی اور یہاں کاسی ہزار کی گئی ہے پانچ پانچ ایس پی جن میں میں یہ سارا چھوڑا گیا ہے اور سب ہزار 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 چل رہی ہے ایک بجے قریباً پردان منطری جی پہنچیں گے بالکل منیش اس حساب سے دیکھا جائے کیا کچھ ببستہ ہیں سورکشا ببستہ کی بات کریں تو راجگر میں کیا استحتیان ہیں کس طرح سے ببستہ ہیں درستہ کی گئی ہیں اور وہیں عام لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ٹرافیک ببستہوں کی بات کریں تو کیا کچھ اس طرح کی ببستہ ہے سب گھاڑیاں آ رہی ہیں لگو پانچ ایس پانچ جوانیاں لگائے گئے ہیں سورکشا کی رشتی تھے اور وہیں منیش دیکھا جائے سامنے یہ آ رہا کہ مہنپورا سچائی پریوجنا کا جو ادھگھاٹن ہے پردان منطری کو ڈیم تک جانے کے لیے نردیش نہیں دیئے گئے ہیں ان کو منچ سے ہی اس کا ادھگھاٹن کرنا ہوگا ہاں منچ سے ہی دلیٹل بٹن دوارہ ادھگھاٹن کیا جائے گا ڈیم تک دلیم کے پاس میں ہیلی پیٹ بنا گیا ہے ہیلی پیٹ دوارہ بلیٹ کمانڈوں کے ساتھ میں بلانا ہنسے جی پہنچیں گے منچ سے منچ سے ہی لوکارپن کیا جائے گا منیش ایک چیز ایک بات اور یہ سامنے آ رہی ہے کہ جن کسانوں کی جمین جو اس ٹیم میں گئی ہے ان میں کہیں نہ کہیں لوکارپن ادھگھاٹن کو لے کر کہیں نہ کہیں ناراج کی دیکھنے کو مل رہی ہے ہاں بیچ میں دو دن پر انہوں نے روڑ پر ہی ایک پوسٹر لگایا تھا لیکن پرہ ہم دورہ سمجھانے پر وہ مان بھی گئے ہیں اور انہوں نے پوسٹر ہٹا بھی لیا ہے انہوں نے ناراج کی جتائی تھی وہ کالے جنڈے بھی دکھانے والے تھے لیکن اب اس سے بھی بات نہیں ہے پھر بھی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس طرح سرکاری توفوں کے جریعے جو مدی پردیش سرکار ہے بی جے پی ہے اور پردان منطری نریندر موڈی کا جو دورہ ہے بہت ہی اہم اور مہاتپون مانا جا رہا ہے تو کسانوں کی ناراجگی کو مطلب دور کرنے کے لیے یہ بی جے پی کا ایک بہت بڑا پریاس ہے منیش منیش بہت بہت شکریہ پھلال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام چانکاری کے لیے تو خبر جو کی ہم آپ کو پتا رہے ہیں آج پردان منطری نریندر موڈی کا اندور انبند ٹرانسپورٹ اسکیم سوتر سیوہ کا سوارم کریں گے وہی راجگڑ کے مہنپورا برہت پریوجنا کا لوکارپن بھی آج پردان منطری نریندر موڈی کہنے گے وہی ہم آپ کو بتا دیں تین سمو نل جل پردان یوجنا کا سلان نیاز بھی آج پردان منطری نریندر موڈی کرنے جا رہے ہیں اور پردان منطری نریندر موڈی آج مدی پردیس کو کئی تحفے اور کئی سوگاتیں دینے والے ہیں رکھ کریں گے اگلی بڑی خبر کا جو کی جمہو کشمیر سے آ رہی ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھیکشہ میں شاہ کا جمہو کشمیر دھو رہا ہے اور وہیں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا سے جڑے کارکرتاؤں سے چرچہ کریں گے بی جے پی کے راستی ادھیکشہ امیشہ اور جن سبا کو سمبودت کریں گے امیشہ بڑی خبر ہم آپ کو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں شریع نگر سے جہاں بی جے پی راستی ادھیکشہ میں شاہ کا آج جمہو کشمیر کا دورہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا سے جوڑے کارکرتاؤں سے چرچہ کریں گے بی جے پی کے راستی ادھیکشہ میں شاہ اور وہیں جنت سبا کو بھی کریں گے سمبودت بڑی خبر ہم آپ کو سریع نگر سے بتا رہے ہیں جہاں پر بھارتی جنت اپائٹی کے راستی ادھیکشہ میں شاہ کا جمہو کشمیر دورہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا سے جوڑے کارکرتاؤں سے کریں گے چرچہ اور جنت سبا کو کریں گے سمبودت ہمیشہ بوبال میں بیرسیہ ہتیا گانٹ لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے اس سمبود میں سیم شبراج نے ہستشیپ کرتے ہوئے اس کی جانچ ایس آئیٹی کو سوپ دی ہے آپ کو بتا دیں کس کی جون کو بیرسیہ میں کچھ لوگوں نے دلت کشوری لال کی ہتیا کر دی تھی اس معاملے کو دلت سے جوڑ کر بپکشنس سرکار کی گھیرہ بندی شروع کر دی ہے جس پر ایکشن لیتے ہوئے سرکار نے اس کی جانچ ایس آئیٹی کو سوپ دی ہے اور اس کے ساتھ ہی سیم نے اپرادیوں کے خلاف سختی کی غاربائی کا بھروسہ کلوایا ہے مدی پردیش کانگریس پردیش عبدیش کمالات بوپال کے گاندی بپن پہنچے اور جہاں پہنچ کر کمالات نے گاندی پردیمہ پر پوش پرپت کیے اور وہاں لگی پردرشنی کا ابلوکن کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمالات نے بیرسیہ کی گھٹنا پر بی جے پی پر نشانہ سادہ اور اسے دلت پرودی بتایا ساتھ ہی کہا کہ بیرسیہ گھٹنا کی جانچ کے لیے کانگریس نے دو سدسیہ کمیٹی بنائی ہے جو اس گھٹنا کی جانچ کرے گی مدی پردیش کے لیے اس میں جو دوشی ہیں ان کو جو ہرتیہ جنگتہ پارٹی کے لیتا ہوں کہ سرکھن میں ہیں آج اس کا پورا خلاصہ ہونا چاہتا ہے ہم کانگریس سے دو لوگوں کی ٹیم بھیڑھ رہے ہیں کہ جو سچائی ہے سچائی کی جانتا ہوں اور اس کا خلاصہ مدھے پردیش کی جنگتہ کے سامن مدھے پردیش میں اوید اتخانن کو لے کر نیوز ورلڈ کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے سمبند میں ایکشن دیتے ہوئے پردیش سرکار نے سب ہی کالیکٹروں کو نردیش دیا ہے کہ وہ اپنے جلوں میں ٹاسک فورس کا گھٹن کر اوید اتخانن پر سختی سے کاروائی کریں خلج بباک کے پرمقصہ چیپ کے نیوز ورلڈیش نسار اس ٹاکس پورٹ میں ایس پی ڈی ایف او اور آئی ٹی او شامل ہوں گے اور وہیں چھترپور کے لاؤکش نگر ناؤگاں راج نگر میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اور اتخانن والے شیطر کی دس کلومیٹر کی بردی میں ہاتھیا لانے سے لے جانے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی موسیقی 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 بڑی خبر ہم آپ کو مہاراست سے بتا رہے ہیں جہاں پر پلاسٹک اور تھرماکل سے بنے اتفادوں کے استعمالوں پر آج سے مہاراست میں پرتیبند لگا دیا گیا ہے اور وہیں پریابرن سرکشا کے مدنجر راج سرکار نے یہ عدی سوچنا موسیقی پریابرن سرکشا کے مدنجر راج سرکار نے یہ عدی سوچنا جاری کی ہے اور وہیں نیم کا پالن نہیں کرنے پر تین مہینے کی جیل اور پچیس ہجار روپے تک جرمانہ موسیقی موسیقی یہ عدی سوچنا جاری کی ہے اور وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ نیم کا پالن نہیں کرنے پر تین مہینے کی جیل اور پچیس ہجار کا جرمانہ ہوں سکتا ہے اور بلیٹن میں وقت ہے چھوٹا سا بریک کا بریک کے بعد فوراں حاجر ہوں گے بنے رہیے ڈیوز برٹ کے ساتھ بھارتلا سون چرے یا پھر بنانا ہے چگت گرو کے دوبارہ درجہ دلوانا ہے چورے لہ پر ہی دل سے ہملا سوچ بھارت بھیان لے نیمہ ہم روحان ہے ہمرے سوابی بان ہے نیمہ ہم روحان ہے ہمرے سوابی بان ہے آن کتورا چھتیس گڑ چلے آگو بڑ سوچ بھارت کے سوچ چھتیس گڑ کچرا ہو تھے دو کی سمکے گلہ سکھا لگا لاؤ گلہ سکھا لگا لاؤ گلہ سکھا لگا لاؤ گلہ کچرا بن ہی خاتھارا دب آما ڈالاؤ گلہ کچرا بن ہی خاتھارا دب آما ڈالاؤ آن کچھ بن سکھے سوکھا کچرا پر نیلا ڈب آہے آن کچھ بن سکھے سوکھا کچرا پر نیلا ڈب آہے سوناو بہنی بھائی ایسے گروہ سپھائی ہان کتورا چھتیس گڑ چلے آگو بڑ سوچھ بھارت کی سوچھ چھتیس گڑ سوچھ بھارت کی سوچھ چھتیس گڑ راج شہری وکاس ابھی کرن سکھتیس گڑ دوارا جنہیت میں جاری اور ہنی کے نام پر دھائی سو گرام ہنی پر ہی باون سے پچھانوے روپے تک بچائیں پتنجلی پیورٹی کی ہنڈڈ پر روپ منترہ فیس کریم میں ہے بارہ خاص آئیو ریدک جڑی بوٹیا جو سکن میں ابزورب ہوکے اسے اندر سے نکھار دی تاکہ فیس رہے برائٹ اور سکن بھی ہو ٹائٹ روپ منترہ آئیو ریدک فیس کریم دوہزار انیس مہتما گاندھی کے ایک سو پچاس بھی جہنتی ہم منانے والے سوچھ بھارت کو ہمیں انہیں ارپیت کرنا راش پیتا مہتما گاندھی کے سوچھ بھارت کے سپنے کو پورا کرنے کے ادیش سے دو اکٹوبر 2014 کو شروع کیے گئے سوچھ بھارت ابھیان میں مدی پردیش اپنا وششت یوگدان دے رہا ہے مدی پردیش میں شہری وکاس مہوسو منایا جا رہا ہے جس کے دہت 23 جون 2018 کو ان دور میں دیش کے پردھان منتری شید نریندر مودی جی کی گری مامائی اپسٹھیتی میں ویبھن پریوزناؤں کا لوکارپن کیا جائے گا تتھا ان کے دوارا سوچھتا پوروزکار 2018 وطرت کیے جائیں گے اس افسر پر پردھان منتری جی اور پردیش کے مکھ منتری شیشیوراسی چوہان جنتہ کو سمبودھت کریں گے آپ سبھی کی اپسٹھیتی پراؤٹھنی ہے جو سکن میں ابزورب ہوکے اسے اندر سے نکھار دیں تاکہ فیس رہے برائٹ اور سکن بھی ہو ٹائٹ جائے جائے مدھی پردیش میرا مدھی پردیش سوچھ ہو رہا ہے پردیش آؤ میری مدھی پردیش سوچھ ہو رہا ہے پردیش آؤ میری مدھی پردیش سوچھتا کی جوت جگی ہے جائے جائے مدھی پردیش سوچھتا کی جوت جگی ہے جائے جائے مدھی پردیش جائے مدھی پردیش میرا مدھی پردیش جائے جائے مدھی پردیش میرا مدھی پردیش جائے جائے مدھی پردیش میرا مدھی پردیش جائے جائے مدھی پردیش میرا مدھی پردیش سندر اور ساف ستھرو دکھ رہو ہے پردیش دنیا کے لانے مثال بل رہو مد پردیش ہم دے جو تھانوں ہیں کر کے ہی مانوں ہیں چلنے ہیں سنگ سنگ بنا بینوں مد پردیش کلیوں بازاروں کو ندیوں تالابوں کو سندر اور ساف رکھیں گے مندر مزاروں کو چرچ گرو دواروں کو سندر اور ساف رکھیں گے نئے پردیش کا نیا صدیرہ لائیا ہے تو ہاں بھارت کا دل خوچتا کا گھر دیکھے گا سنسا دیکھے گا سنسار دیکھے گا سنسار سچ ہو رہو ہے پردیش آؤ ہمائے مد پردیش سچ ہو رہو ہے پردیش آؤ ہمائے مد پردیش اچھتا کی جوت جگی ہے جے جے مد پردیش جے جے مد پردیش میرا مد پردیش آؤ جی آؤ آؤ ہمائے مد پردیش آؤ جی آؤ آؤ ہمائے مد پردیش سب اپس آنے کے بعد بولیٹن میں آپ کا ایک بار فرس و سوابت رکھ کریں گے خبروں کی اور جہاں مد پردیش کے راتلام میں مائلہ کانگریس اس نے باجنا بس اسٹینڈ پر لگاتار بڑتی مہگائی کے بروٹ میں ریوہ کے کانگریس عدیش گرمیس سے منگو نے پریس بارت آئیو جت کرتے ہوئے پولیس اور بی جے پی نتاؤں پر جمکار آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ ان دنوں پولیس اینٹری وزولی میں لگاتار مست ہے اور بھائی بی جے پی کے نتاؤں سارا نظارہ دیکھ کر بھی انجان بنے رہتے ہیں اور کانگریس نتاؤں نے کہا کہ پولیہ کے کاروائی کے چلتے ٹرانسپورٹ نگر پر اپاری خاصے پریشان ہے کانگریس نتاؤں نے کہا کہ ریت اینڈ ڈھونے والے ٹرک مالکوں کو ہر مہینے تین ہلچار سے جانہ پیسے دینے ہیں ریوہ جلے کے سبھی تھانوں پر پر ساسنیک ادھکاری اور بھارتی ینتہ پارٹی کے نتاؤں کے ہی سارے پر ان کی مہم سیکرٹی پر انٹری وزولی کا جور بہت بڑے اشتر پر جاری ہے جن میں گاڑیوں میں کاغج ہے ان میں تین ہزار روپے اور جن گاڑیوں میں کاغج نہیں نہیں ہے ان گاڑیوں سے چھ ہزار روپے مہینہ جن کے پاس رائیلٹی کا کاغج نہیں ہے پٹ پاس نہیں ہے ان سے چھ ہزار روپے مہینہ لیا جا رہا ہے اور تین ہزار روپے دو ہزار روپے یہ بھارتی ینتہ پارٹی اور پرساسنے کا ادھکاری کی کھولے عام سیکرٹی مان سیکرٹی سے یا بڑا دھندہ ریوہ سہر کے اندر پھل پھل رکھ کریں گے اگلی بڑی خبر کا جو کی کٹنی سے آ رہی ہے جہاں ہوس افسس پرابندن پریوجنہ کا شبارم آج ہونے جا رہا ہے یہ لوکارپن کے جریعے پردانبنتین رند مودی اس پریوجنہ کا شبارم کریں گے اور پیتیس کروڑ چالیس لاکھ کی لاغت سے اس پریوجنہ کا نرمان ہوا ہے بڑی خبر ہم آپ کو پھٹنی سے بتا رہے ہیں جہاں پر ٹھوس افسسٹ اور پرابندن پریوجنہ کا شبارم پریوجنہ کا شبارم پردانبنتین رند مودی ای لوکارپن کے جریعے کریں گے اور پیتیس کروڑ چاریس لاکھ کی لاغت سے ہوا ہے اس کا نرمان خبر پرادک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سمباد داتا یش کھرے جڑ گئے ہیں یش آج پردان منتری نرندر مودی کا مد پردیس میں دورہ ہے اور وہیں دیکھتے ہوئے آج بتا جا کہ کٹنی میں ٹھوس افسسٹ پرابندن پریوجنہ کا شبارم آج پردان منتری کرنے والے ہیں کیا کچھ تاجہ جانکاری جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ مد پردیس میں آج پی ایم مودی کا دورہ ہے وہیں پہ ان دور میں ان کا ایک بڑا کارکرم لکھا گیا ہے اور ان دور کے کارکرم میں ہی آج یہ کٹنی میں جو ویسے اس کارکرم لکھا گیا تھا ایک اتری کرنکھوز افسسٹ پرابندن کی پریوجنہ کا جس کا یہ وہیں مودی جی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک لیپ ٹاپ سے اس کا اوڈگاٹن کریں گے جس کو دیکھتے ہوئے آہ کٹنی میں بھی اس کا کارکرم لکھا گیا جو لائف دکھایا جائے کا کٹنی مٹائیٹ مودی گی کا اس کو وہیں دیکھا جائے تو یہاں پہ بڑے پروجیکٹر لگا کے دکھایا جائے گا اور کٹنی کے امیر گنج میں یہ پورا کارکرم لکھا گیا ہے وہیں دیکھا جائے تو اس میں ماننی جائنٹ ملیہ جی جو کٹنی کے پرواری منتری ہیں راج منتری سنجد ستین پاٹک جی کٹنی ودایق مہاپور اور عالی ودایق اور مہاپور جو جترے بھی آس پاس کے سبوی کو بلائے کیا ہے وہیں دیکھنے لائک یہ ہے کہ جو بھی نگر نگم کے دوارہ سبھی ودایقوں کو اور منتریوں کو آمنتر اور پتر بھیجا گیا تھا اس میں دیکھنے کو یہ ملا کہ کٹنی جلے کے بڑوارہ ودایق سبا کے موتی قصب جی ہیں کیونکہ باجفہ کے ہی ودایق ہیں بہت پہلے سے ان کا ہی نام نہیں ہے جی جا جی جی یش بھائی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کچھ ودایقوں کو آمنترت کیا گیا تھا لیکن جو آمنتر اور پتر ہے اس میں ان کے نام نہیں دیے گئے ہیں انہیں نہیں بلائے گیا تو کیا وجہ ہے جو ان سے اس طرح کی ناراجگی دکھائی دی رہی جس طرح سے دیکھا جائے تو ابھی تک ودایق جی سے بات کی گئے تو ودایق جی کا دورہ صاحب کہا گیا کہ ابھی تک مجھے اس کارکرم کی کٹنی کے کارکرم کی سوچنا نہیں دی گئی نہ ہی مجھے کارکرم کا آمنترہ دیا گیا وہیں ودایق جی کا دورہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسے پہلے بھی کئی کارکرم تھے جس میں مجھے بلائے نہیں کیا ہو وہیں دیکھا جائے تو اس آمنترہ پتر میں کٹنی چھوڑ کے سہورہ کے بدھائک اور آس پاس کے بھی بدھائکوں کو بلائے گیا اس پر صاحب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدھائک جی وہ کہیں نہ کہیں پورا نگر نگم آئیو فیہا اور پرشاشن پورا کہیں نہ کہیں ان کو سائٹ کرتے ہوئے نگلیک کر رہا ہے تاکہ یہ کارکرموں میں سامل نہ ہو پائیں بلکل کئی نہ کئی دیکھا جائے تو بدھائک جی سے نگر نگم پرشاشن کی ناراج کی صاحب طور پر دکھائی دے رہی ہے جو انہیں اگنور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلال بہت بہت شکریہ یا تمام جانگاری کے لیے تو خبر جو کی ہم آپ کو کٹنی سے بتا رہے ہیں جاہا ٹھوس اپسسٹ پربندن پریوجنہ کا آش شبارم ای لوکارپن کے جریعے پردان منتری درد مودی آج کرنے والے ہیں اور وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پیتیس کروڑ چالیس لاکھ کی لاغت سے اس پریوجنہ کا نرمان کیا گیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو کٹنی سے بتا رہے ہیں جہاں پر ٹھوس اپسسٹ پربندن پریوجنہ کا شبارم آج بردان منتری درد مودی ای لوکارپن کے جریعے کرنے والے ہیں اور پیتیس کروڑ چالیس لاکھ کی لاغت سے اس پریوجنہ کا نرمان کیا گیا ہے اور مدی پردیش بیدان سوا کے نتا پرتیپکش کو لے کر اٹھا بیباد بڑھتا جا رہا ہے اسے لے کر مدی پردیش کے منتری جالم سے نے عجیسے پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کی ماں کو آرپت کیا اور پتر دھرم کا پالن کیسے کرے گے اور بھائی منتری نے کہا کی پردان منتری درد مودی کے آنے سے کارے کرتا ہوں میں کافی حرش اور استاہ اور بھائی منتری درد مودی کے عجیسے پردان منتری درد مودی کے ساتھ اور بھائی منتری درد مودی کے آنے سے آنے سے کارے کرنے کا کام کرنا چاہیے اور مریعہ کے شاس کی امحابت دیالہ کے نئے چھاتر آواز کا ادھاٹن کارکرم نیتاؤں کی گھڑ باجی کی بھیٹ چڑھ گیا آخر کار یہ ہاؤسنگ بورٹ کے عدد اکشت کرشن مراری مودھے نے چھاتر آواز کا ادھاٹن کیا اور چھاتر آواز کا ادھاٹن کرنے کے لیے سانزد گیانسے کے علاوہ پرباری منتری اور کئی جن پردی ندیوں کو بلائے گیا تھا لیکن آپ سی من بٹاؤ کے چلتے کوئی بھی نیتا کارکرم اس حال پر نہیں پہنچا جس کے قارن کرسیاں کھالی پڑی رہیں کسی کے نہ آنے کی استعدی میں کرشن مراری مودھے نے چھاتر آواز کا ادھاٹن کر دیا رکھ کریں گے اگلی بڑی خبر کا جوکی لخنوں سے آ رہی ہے جہاں دو دیوسیے عام مہودسو کا شبارم آج ہونے جا رہا ہے سی ایم یوگی آدھتنات اس مہودسو کا شبارم کرنے جا رہے ہیں اور اندرہ گاندی پتشتھان میں گیارہ بجے سے یہ کارکرم شروع ہوگا اور یہ خبر ہم آپ کو لخنوں سے بتا رہے ہیں جہاں دو دیوسیے عام مہودسو کا شبارم آج ہونے جا رہا ہے سی ایم یوگی آدھتنات اس مہودسو کا شبارم کریں گے اور اندرہ گاندی پتشتھان میں گیارہ بجے یہ کارکرم شروع ہوگا بھئی ہم آپ کو بتا دیں کہ عام کی سات سو سے چار سو سماپ کیجئے گا عام کی چار سو سے زیادہ پرجاتیاں اس کارکرم میں شامل کی جائیں گی بڑی خبر ہم آپ کو لخنوں سے بتا رہے ہیں جہاں دو دیوسیے عام مہودسو کا آج شبارم ہونے جا رہا ہے اور بھئی سی ایم یوگی آدھتنات اس مہودسو کا شبارم کریں گے اور اندرہ گاندی پتشتھان میں گیارہ بجے سے یہ کارکرم شروع ہوگا اور بھئی ہم آپ کو بتا دیں کہ عام کی چار سو سے زیادہ پرجاتیوں کو اس کارکرم میں شامل کیا جائے گا اوپنہ سے لگیا جائے گڑ کے قریب آتا درجن گاؤں بارش ہوتے ہی ٹاپو میں تبدیل ہو جائیں گے دراصل تحصیل مکھیالہ سے جوڑنے والے ان مارگوں کے پل کو ٹھیکے دار نے زمی دوجھ کر دیا شیطر سے بڑی نہر نگالی ہے اور جس کو پار کرنے کے لیے پل بنا ہوا تھا پل جر جر ہونے کی استیتی میں لوگ نرمان ببھاگ کی اور سے نئے پل کا ٹھیکہ دے دیا گیا لیکن نئے پل کا نرمان کیے بغیر ہی ٹھیکے دار نے پرانے پل کو توڑ دیا اور ابھی تک نئے پل کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا ہے گرامیڑوں کا سوال ہے کہ بارش ہونے کے بعد وہ گاؤں سے تحصیل مکھیالہ کیسے جائیں گے اور جبکہ پل گرائے جانے کی جانکاری لوگ نرمان ببھاگ کے پاس بھی نہیں ہے بہت زیادہ پل کا کام بہت زیادہ پل کو گھر ہی ٹھیک ہے دو تین ماہ سے پچھے بھی سکوڑ کے لئے آ پاہتے ہیں پانچ چھ گھانکے یہاں سے بچے آتے تھے پریچھا دے نیے بی بی پریچھا آدھیا دھوری دے پائے ہیں بہت زیادہ پریشان ہے کھمیرگیا سے یہاں نو کلومیٹر چکر کاٹ کے جانا پڑتا ہوئے بچے اتنی پریشان ہیں کہ پچھارے آنسو بہاتے ہیں اور شہتیزگڑ میں اب بی جے پی اور کانگریس نتاؤں کے بیج بیانباجی کا دور تیج ہو گیا ہے بی جے پی کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ کانگریس کا سمعہ اب ختم ہو چکا ہے اور اسے جنتا ووٹ نہیں دینا چاہتی اور وہیں کانگریس کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ اس بیدان سوا چناؤں میں بی جے پی دہائی کا آکھڑا بھی نہیں چھونے پائے گی گار طلب ہے کہ اس چناؤں میں بی جے پی نے پی سٹ پلس کا ٹارگیٹ رکھا ہے جس کو لے کر بی جے پی نتاؤں کی رڈنیتی کار پردیش کی سبی نبی سیٹوں پر ابھی سے جھٹ گئے ہیں اور وہیں دوسری اور کانگریس کے نتاؤں راج سرکار کی ناکامیوں کو اپنا ہتھیار بنا کر چناؤں فتح کرنے کا پیاس کر رہے ہیں یہ تو اب کانگریس کو نیک خیالی پلاو چھوڑنا پڑے گا کھانا کانگریس تو ابھی اپنا مکہ منتری کوشن نہیں کر پا رہی جو دو کھیموں میں بڑھ گئی یہ کانگریس سب پرکار سے وہاں پر آیا رام گیا رام کی رائے جو چل رہی ہے اور پرکشے قدم پر بھرتی جنتہ پارٹی کے چلنے کی برسک کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے لئے بھی اکل چاہیے مجھ کو نہیں لگتا کہ وہ اکل بھی کانگریس کے پاس آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کھائلی پلاو گا 65 کی بات چھوڑیے جس حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے چھتیلگڑ میں بھرشتہ چار اکر مرتا اور کشاسن مچا کے رکھا ہے چھتیلگڑ کی جنتہ اب کی بار بھارتی جنتہ پارٹی کو دہائی کے انگ تک نہیں پہنچنے دے گی بھارتی جنتہ پارٹی کا کشاسن سے چھتیلگڑ کی جنتہ مکتی چاہتی ہے اور دوہجار اٹھارہ کے بیدھان صفحہ چناؤں میں اس کشاسن سے پردیش کی جنتہ کو مکتی ملے گی اتراخنٹ کی داستانی دہرادون استد بھاچپا مکیالہ میں بیٹھا گائجت کی گئی اس میں بھاچپا کے پردیش پروختہ میڈیا سائے پرموگ اور میڈیا پینلسٹوں نے شرچہ کی اس دوران خاص طور پر یہ نردش دیئے گا کہ کسی بھی مددے پر بولنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے اور پردیش حدیق شاہ جبھٹ نے کہا کہ بھاچپا سکتہ میں ہے اس لیے بپکش آلوش نہ کرے گا لیکن اس کا اتر دینا ہے اور اس کے لیے سرکار کے کاربا اپلبدیوں کی جانکاری ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ پینلسٹوں کو اپنی بھومی کا پوری جمعیداری کے ساتھ نبھانا چاہیے ٹی بی پر بحث کے دوران پر پکش کے آروپوں کا جباب پورے ترکوں اور آکڑوں کے ساتھ دینا چاہیے اس وقت کے بولٹرم میں فلال اتنا ہی ہو چلتے چلتے ایک بار پھر نظر ٹالتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائنس پر آج بد پردیس کے دورے پر پر پردار منتری نریند موڈی ان دور میں سوطر سیوہ نام کی بس سیوہ کی کریں گے شروعات راجگرد میں مہنپورہ سچائی پروژیکٹ چند تک کریں گے سمر پہ پیڈی پی سے گھڑ بندر ٹوٹنے کے بعد آج جمعوں کے دورے پر ہمیں شاہ اور ایک چند سوا کو سمبتت کریں گے شاہ ڈیجیٹال اور شوسل میڈیا سے جڑے کاری کرتاؤں کے ساتھ کریں گے بیٹھا ادھر پردیش کے ان ناؤں میں بھیشن سڑا خاصتہ ان انتری تھوکر ریس سے بھرا ٹرک کار پر پلٹا حافظے میں کار سوار پانچ لوگوں کی موت تو کی حالت کم بھی ادھر پردیش میں آوید خنن کو لگر سرکار کا بڑا ایک چند سبھی کلیکٹروں کو ٹاسک پوز گٹن کرنے کے لیے نردیش کا آوید خنن پر ہوت سخت کاروائے شپالی آدھوں نے پورو سی ایم آخیل اشیادوں پر ساتھا نشانہ کہا بڑوں کی بات مانتے کہ دوہجار سترہ میں دوبارہ بنتے مقومتری پارٹی کارگرداؤں کے ایک چھوٹ رہنے اور ساتھ کام کرنے کی بھی سلا اللہ خلو میں دو دلدیس کی آم محصروں کا شبارم باد اندرہ گھاندی پتشتان سی ایم یوں کی آتتنات کریں گے سبارم محصرے میں آم ساتھ کی ساتھ سو پرجاتیوں کا کھوگا فردششن دیرہ دون میں ایک اختصر پریوجنا کارشبارم ریشن بورٹ کے سعیوکشن شروع ہوئی پریوجنا سی ایم ترگیند اور کیدری ایک اپنا منتری کریں گے موجود اس ہیڈ لائنز کے پرائیو جگ تھے پیٹ سفا پہلی دان سے ہی اصل دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفع پیٹ سفا ہر روک دفع